اسلام علیکم ورکم بیک ٹو موری یوٹیوب چینلر کیسے آنسو لوگ بیند کرتی ہیں رات اللہ کر رہے ہوں کر رہا ہوں ہم سے برکل ٹھیک ہوں گے خیر خیرے سے ہوں گے رات کو تھا جب ہمارا رنگکل سے پاپس آئے تھے تو رات کو تھا پونٹ پایا تھا اور بابی کیوں تو پہلے دینے کے ساتھ ہی ہو گیا تھا تو وہ میں کھا کے اوپر آ گئی تھی لیکن ہی بارن فارم میں میں نہیں جا سکتی کہ میری طبیعت بہت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہوا لگنے سے اور باقی سب گئے تھے تو میں چائے پی کے اوپر ہوں میں ہی رہی تھی نہیں گئی تھی میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی پھر تقریباً ایک ڈیرھ گھنٹے میں سب لوگ آ گئے تھے تو پھر ہم جو ہے سو گئے تھے تقریباً اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی میکسیمم جو ہے وہ نو سے دس بجے تھے تب ہم سو گئے تھے پھر صبح صبح ہم لوگ جلدی اٹھ گئے تھے تو ہم نے یہ دیکھا بہت بہت زیادہ پیارا منزر تھا تو ہم لوگ اپنے ہوتل سے نیچے اتر کے آ گئے تھے یہاں دیکھنے کے لئے یہاں یہ کتا تھا پہلے ہم دیکھ کے تو بڑا دار گئے تھے پھر یہ میں انہوں نے کہا کہ اندر نہیں جانے دے دیتے لیکن ہم نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں پھر انہوں نے دیکھا چھے لیڈیز بھی ہیں انہوں نے کہا چھے یہ کوئی شوخی ہیں جو ایسی یہاں پہ گھوم رہے ہیں اندر وہاں گاؤں والوں کو ہی جانا آدھا تھا پھر ہم لوگوں کو جانے دیا تو ہم لوگ یہاں پہ گھومتے پھرتے کہ دیکھ رہتے بہت پیاری جگہ تھی مطلب بہت زیادہ ایک تو اس ٹائم ٹھنڈک بہت زیادہ ہو رہی تھی تقریباً صبح کے ہو رہے تھے آٹھ بج رہے تھے بہت ہی ہمیں کوئی ٹھنڈک ٹھنڈک سی لگ رہی تھی یہاں پہ ہوا بہت زیادہ ٹھنڈ بھی تھی لیکن بہت زیادہ خوبصورت من جاتا تھا تو ہم نے یہاں پہ سوچا کہ یہاں پہ آ جائیں باقی صاحب جو تھے وہ بتانی رات کو کیا کرتے رہتے ہیں کیونکہ صبح اتنا لیٹ لیٹ اٹھتے تھے اور نو دس تک وہ نکلتے تھے ہم لوگ جو ہے وہ صبح جلدی اٹھ جاتے تھے اور پھر چھ بجے ہم لوگوں کی آنکھ کھولی جاتی تھی اٹھتے اٹھتے نمات پر پڑھ کے ہم لوگ فارغ ہو کے تقریباً دیار ہو کے بھی ہم لوگ کو ہم لوگ سات بجے تو ریڈی ہوتے ہی ہوتے تھے پھر ہم لوگ ادھر ہوتل کے آر بار گھومنے نکل جاتے تھے تاکہ جتنی دیر میں وہ لوگ باقی لوگ ریڈی ہوں ہم لوگ ذرا گھوم پھیلیں یہ ہم لوگ یہ سائیڈ آئے تھے یہ یہاں پہ بناوا تھا چھوٹا سا اوپر پورا گاؤں ہوگا لیکن نیچے یہاں بڑا چھوٹا سا ہی راست تھا یہ چلنے کا یہ دیکھیں یہ برف جمعی بھی ہے کرسٹل ہوا وہاں یہ ساری برف بنی رہی بھی ہے نیچے پورا تھا اور نیچے دھریا تھا یہاں پہ بسکلی ہم یہاں آئے تھے کیونکہ ہم لوگ تو گھومنے تھے لیکن وہ کہتے ہیں اللہ پاک نے رسک لکھا ہے تو ہم لوگ آئے تھے یہاں پہ ہم نے ورنہ ہمارے اوٹل کے سامنے بھی شاپ تھی لیکن ہم نے وہاں سے نہیں لی بلکہ یہاں سے آکے ہم لوگ نے اس چیزیں نہیں تھی کیونکہ ان بندوں کی قسمت میں تھا رسک تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور یہاں پہ رات کو شاید لینڈ سائننگ ہوتی تو یہاں پہ یہ ہٹار تھا گھومتے پہتے ہیں ہم نے کافی ویڈیو شوٹ وغیرہ کیا پھر دھوپ ذرا تیز ہو گئی تو بڑا مزا آ رہا تھا ایک تھنڈک بھی تھی اور اوپر سے دھوپ تھا تو بڑا مزا آ رہا تھا پھر ہم خیر ساری جو اٹل والے تھے مطلب ٹپ والے جو تھے فائنلی وہ اٹھ گئے تھے نکل گئے تھے اور پھر آگے جب ہم نکلے تو میں پتہ چاہلا کہ لینڈ سلائیڈنگ جو ہے وہ ہم لوگوں نے پہلے ہی کر لیا تھا لینڈ سلائیڈنگ جو ہے وہ ہوئے بھی تھی یہاں پہ اور یہاں پہ بھی دیکھیں یہ لگے میں اور یہ مٹی بغیرہ ساری جو ہٹا رہے ہیں اور اچھی خاصی جو ہے وہ لینڈ سلائیڈنگ جو ہے وہ کہیں رات میں ہوئی تھی دو تین بجے دیکھیں اچھی خاصی لینڈ سلائیڈنگ ہوئی بھی ہے یہ بس اس جگہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ سمج ہے وہ لینڈ سلائیڈنگ ہو جاتی ہے راستہ جو ہے وہ صاحبی ہوتا گیا تھا ساتھ میں کر دیا تھا راستہ صاحب یہ نہیں تھا اگر لینڈ سائیڈنگ ہو گئی ہے تو بیٹھے رہے ہیں اور جانے کا راستہ ہی نہیں ایسا نہیں تھا کیونکہ زائر سے بات ہے یہ ٹورس پوائنٹ تھا آگے ارنگ کے لئے بہت لوگ جاتے ہیں تو یہاں پہ اسے فوراں فوراں ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ راستہ کلیر بھی کر دیا تھا اور فائنلی پھر جو ہے ہم لوگ آگے نکل گئے تھے کل ملپ ٹور میں جو اتنی پوائنٹس پر غیرے ہیں انہوں نے منشن کیے ہوئے تھے اس میں سے ایک دن پر سے بھی پہلا ایک پوائنٹ دو رہ گیا تھا اور سیکنڈے بھی ایک رہ گیا تھا تو بھائی نے انہیں کہا تھا کہ ایسے دو پوائنٹ رہ گئے ہیں تو ایک جو ہے کہیں ہمیں اور لے جائیں کیونکہ یہ صبح صبح لے گئے تب دائرہ اسلام آباد ہی جانا تھا تو بھائی نے کہا تھا کہ ہمیں کہیں اور نہ لے کے جاؤ تاکہ بیٹ میں سے ہم لوگ کہیں اور بھی جائیں اتنا فوراں فوراں سے اتنی جلدی اسلام آباد پہنچے کہ ہم کیا کریں گے پھر وہ کیرن ہمیں لے کے گئے تھے یہ ہے دیکھیں بہت پیارا یہ وہی دریا ہے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ہر جگہ سے تو اب ہم جو ہے وہ وہ ہمیں کیرن لے کے گئے تھے یہاں پہ یہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی حصے میں ہے اور وہ والا کشمیر یعنی جو ہے وہ جمبو کشمیر ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہے سب دریا جو ہے وہاں پہ گئے تھے میرے موز سے سمندر نکلتا رہتا ہے دریا کے وہاں پہ گئے تھے ہم لوگ جو ہے ہم نے کہا تھا دریا میں بات بھی جائیں گے ہمیں جب پتا جالے کہ سامنے جمبو کشمیر ہے تو ہم لوگ وہاں پہ جو ہے وہ گئے تھے کہ بھئی دیکھیں وہاں کا ملک وہاں دیکھیں ہم لوگ ہمیں اتحال کے سامنے انڈیا ہے اور یہاں پاکستان ہے ہم لوگ وہاں جلتے گئے تھے ہمارے انہوں نے کہا تھا جو کائلٹھوں نے کہا تھا آپ لوگ بہت زیادہ جذبات نہیں ہے جگہ پہنچ جاتے ہیں تو ذرا دھیان سے زیادہ آگے نہ جائیے گا ویسے تو اتنا خاص کچھ نہیں ہوتا صحیح نورما رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی پاکستان اور انڈیا والے جذبات ہی ہوئے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں بس یہ ہے یہ باؤنڈی سی ہے یہاں پہ کوئی بہت زیادہ باؤنڈی بغیرہ نہیں بس یہ پتھروں کی بنیوئی باؤنڈی ہے بس اس کے آگے جو ہے وہ جمو کشمیر سٹارٹ ہے وہ نہیں ہے کوئی بہت زیادہ باؤنڈی بغیرہ یا بورڈر بغیرہ مطلب بیسہ نہیں ہے سامنے یہ دیکھیں دریا ہے بیج میں اور سامنے جو ہے وہ انڈیا کا ہے جمو کشمیر ہے اور اچھا ماشاللو کافی ڈیویلپ بغیرہ ہوا ہے اور یہ پھر ہم لوگ یہاں پہ پورا دیکھا تا پوری ایک مطلب صحیح سے چاند بھی کر کے ہم لوگ جو ہے پھر فائنلی آگے جو ہے وہ کہ جہاں سب تھے دریا کے پاس وہاں ہم لوگ پہنچ گئے تھے یا ہم نے بندوں سے بھی بات کی تھی کہ کیسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے فائرم بغیرہ ہوتی ہے یا مطلب کیسے حالات ہوتے ہیں وہ ہم کرتے رہے بات وغیرہ اس کے بعد جو ہم یہاں سے یہاں بھی دریا پہ آگے تھے بہت بہت زیادہ پانی تھا یہ دیکھیں ہوا مطلب دوب تیز تھی لیکن پھر بھی بہت بہت زیادہ تیز جو ہے مطلب تھنڈا تھنڈا پانی تھا ایک تو پانی کی سپیڈ بھی تیز تھی لیکن بہت بہت زیادہ تھنڈا پانی تھا اس کے بعد آگے ہم لوگ پھر نکل گئے تھے اے پھر یہاں پہ لو سی پہ یہاں پہ رکھے تھے تقریباً سبہ بارہ بجے رکھے تھے اس کے بعد نکلتے کرتے سب انہیں دو بجا ہی دیئے تھے اس کے بعد جو ہے پھر جو زشان میں مارگ آئے تھے انہوں نے کہا اب میں کئی نہیں رکھوں گا تم لوگوں ترتے ہو تو واپس چڑھنا بھول جاتے ہو سارے پھر یہاں پہ ہم لوگ کی دو سیرس ہی ساتھ میں ایک پولنگ چیئر بھائی لوگوں کے ساتھ تھی اور پھر دو سیرس ہی پیچھے اور ایک پولنگ چیئر تھی ہمارے پاس آئیشہ اور میرے پاس اور ساتھ والی چیئر بھی فری تھی میں نے آئیشہ کو کواب پیچھے کس کو آئیشہ پیچھے کس کی اور ہم لوگ پولنگ چیئر کھول کے دونوں مزے سے پاؤنڈوں میں کر کے تقریباً لیٹنے والے حال میں اچھے سے سوئے پھر سامنے پاس جا کے ہم لوگ سہی ہم نے سوتے میں راستہ گزارا تھا